جائے جوان جائے کسان کسان بھائیو آج ہم آپ کے لئے 102 ایچ پی آل سٹار کمبائن ہارویشٹر مشین کی ویڈیو لے کے آئے ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ فنکسن کر رہی ہے یہ ہمارے نوین جی کی ایجنسی ہے جو کی گوانا میں ہے آگے ہم ان کا بینر بھی دکھائیں گے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ مشین کو چلتے ہوئے دیکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ دیکھا کہ سن بھائیو آپ نے یہ ہماری ہارویسٹ کی مشین ہے جو کہ گوانا میں ہماری نوین جی ہے ان کے ایجنسی ہے اگر آپ کو لینا ہو تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو ہم آپ کو ان کے بینر اور پورا ایڈرس دکھا دیں گے اس ویڈیو میں اب ہم اس کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو دیتے ہیں اس مشین کی یہ جو مشین ہے کسان بھائیو یہ ہر ایک طریقے سے جو بھی آپ فصل اپنی کھیت میں لگاتے ہو اس کو کٹائی وغیرہ کرنے میں آسانی کرتی ہے یا آپ بینر دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو یہ مشین لینی ہو تو آپ ان سے سمپرک کر سکتے ہو تو یہ جو مشین ہے کسان بھائیو ہر ایک طریقے کی جو آپ کھیت میں بھی جائی وغیرہ کرتے ہو جو بھی فصل آپ اگاتے ہو ہر ایک طریقے کی کٹائی کو یہ کر سکتا ہے جیسے کی دھان کی بھی گہوں کی باجرے کی جوار کے ہر ایک طریقے کی فصل کو یہ کاٹنے میں سکشم ہے اس وجہ سے اس مشین کو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس مشین کی کمپنی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ جی اے ایم رولونگ کمپنی ہے جو اس مشین کو بناتی ہے بہت ہی اچھے انسٹرومنٹ اس کے اندر لگاتی ہے جبردست مشین ہے اس کے اندر ایک ایک پارٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہ مشین کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں جانکاری دیں گے تو سب سے پہلے آپ اسے سامنے سے دیکھ سکتے ہو یہ جو اوپری کی طرف ہے یہ اسے کہتے ہیں لیل یہ کیا کرتی ہے جب کھیت میں کوئی فصل ہوتی ہے یہ گھومتا ہے لیل اور اس گھومنے کی وجہ سے جو فصل ہوتی ہے وہ ہمارے کٹر تک پوستی ہے نیچے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہیوی بلیڈ کے کٹر لگے ہوئے ہیں بہت اچھی کوالٹی ہے ان کی ٹوٹ فوٹ کی کوئی شکایت نہیں رہتی ہے بہت ہی دھاردار ہوتے ہیں یہ ہر ایک طریقے کی فصل کو کٹنے میں آسانی کرتے ہیں آسانی سے اس کو کٹ دیتے ہیں اور اس کٹر پر جانے کے بعد کوئی بھی فصل ہوتی ہے آسانی سے کٹنے کے بعد یہ ہمارے پیچھے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو روڈ سی لگی ہوئی ہے یہ گھومتا رہتا ہے جو کیا کرتا ہے ہے کہ اس جو فصل کو اپنی طرف کھیچتا ہے اور کھیچنے کے بعد وہ اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے لینے کے بعد وہ ہمارے جو پیچھے اوپر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے سائیڈ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہو ریل کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کٹروں کنٹرول کرنے کے لیے یہ گیئر باکس لگے ہوئے ہیں ان کی بھی بہت اچھی ہے یہ پیچھے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہو اس میں پہ یہ نہیں لگے ہوئے بلکہ جیسے ٹینک وغیرہ کے پہ یہ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے لگے ہوئے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ کہیں بھی یہ فسے گا نہیں سلپ نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو مشینیں ہوتی ہیں کئی بار جو کیچڑ والے کھیت ہوتے ہیں یا پھر بارڑ والے علاقے ہوتے ہیں ان میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس میں یہ پہ یہ لگا جاتے ہیں آپ یہ ڈرائیور کی جگہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سیٹ ہے ڈرائیور ڈرائیور کی اچھی سیٹ دے رکھے کمفرٹ کے ساتھ جو کی ڈرائیور کو 24 گھنٹے کام کرنے میں آسانی کرتی ہے یہ ڈرائیور کیلینر ہے بہت بڑا ڈرائیور کیلینر ہے یہ اس کی گیئر بوکس وغیرہ دے رکھے ہیں جس سے یہ پوری کی پوری مشین کنٹرول ہوتی ہے یہ الگ الگ جو اس کے سسٹم ہے اس کی الگ الگ یہ گیئر دے رکھے ہیں ریس وغیرہ کی گیئر دے رکھے ڈرائیور کیلینر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوروڈ ریورس کا گیئر ہے اس کے اندر تین گئر ہوتے ہیں کسان بھائیو لوگ ان ٹریول اور ہارویسٹنگ کے یہ اس کا کلسٹر میٹر دیا ہوا ہے جس کے اندر آپ کو جو اس کا انجن آر پیم ہے واٹر ٹیمپریچر اور اوئل پریشر انڈگیٹ کرتا رہتا ہے یہ اوئل کے ٹینک کو بھی انڈگیٹ کرتا ہے یہ ساتھ یہ دو اور لیور آپ دیکھ سکتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا سامنے کا جو ہم نے شروع میں دکھا ہے لیل اور کٹر اس سے یہ کنٹرول ہوتی ہیں دونوں کے دونوں یہ ہے آگے پیچھر اوپر نیچے کرنے کا یہ لیور دیا ہوا ہے اس سے لیل اور کنٹرول کٹر ہمارے کنٹرول ہوتے ہیں بہت ہی اچھا فنکشن بنا گے دیتی ہے کمپنی جس سے چلانے میں اس مشین کو ہمارے کسان بھائیو کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی بھی فصل ہو وہ آسانی سے اس کو کٹ سکے لائٹ وغیرہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھی دے رکھی ہیں جو کی رات کے سمیں بھی کام کرنے میں آسانی رہتی ہے ہمارا کسان بھائیو پریشان نہیں ہوتا یہ دو موڈل میں آتی ہے ایک تو ایک سو نبی ایچ پی میں آتی ہے اور ایک ایک سو دو ایچ پی میں آتی ہے کسان بھائیو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی مجبوطی کے ساتھ اس مشین کو بنا کے دیتی ہے کمپنی اس میں ٹوٹ فوٹ کی کوئی شکایت نہیں ہے ایر کلینر بہت بڑا ہے جس سے کی بہت زیادہ ہوا ہمارے انجن کو ملتے اور وہ اچھے سے کام کر پاتا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو پنکھا بھی لگا ہوا ہے ہمارے کسان بھائی کو تاکہ 24 گھنٹے ہو جب کام کرے تو اسے گھر میں اگرہ نہ لگے اوپر چھتری دے رکھئے دھوپ وغیرہ سے بچاؤ کے لیے آپ اس کی روڈ کو دیکھ سکتے ہو یہ چاروں طرف گھوم سکتی ہے تو آپ کسی بھی پوزیشن میں ٹرولی کو یا فیس مشین کو کھڑا کر کے آپ اپنے جو بھی دھان ہے گیوں ہے اس کو آسانی سے ٹرولی میں ڈال سکتے ہو آپ اس مشین کو دیکھ سکتے ہو کسان بھائیو کلر بھی بہت اچھا دے رکھا ہے اس کا کور بہت اچھا ہے کلر بہت ریڈ اور وائٹ میں آتا ہے بہت بڑی آ کمپنی ہے انسٹرومنٹ اس کے بہت اچھے ہیں ایک سال یہ ایک لاکھ کا سامان الگ سے دیتی ہے یہ دو موڈل میں آتی ہے 190 hp اور 102 hp میں آپ اس کے دیکھ سکتے ہو فنکشن وغیرہ جو اس کے اندر کے ہیں بہت اچھے دے رکھے ہیں ہیوی میکنیزم لگا رکھا ہے ہیوی ڈیوٹی جسے کی کیا کھیت وغیرہ میں چلتے ہوئے جھٹکے وغیرہ بھی لگتے ہیں جس سے اس کی ٹوٹ فوٹ نہ ہو اور یہ لمبے سمیتک ہمارے کسان بھائی کا ساتھ دیتی رہے اور اس کو زیادہ مینٹیننس نہ کروانی پڑے یہ اندر کے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے سسٹم ہے بیلٹ وغیرہ کتنی مجبوتی سے لگی ہوئی ہے اس میں گیر گیر بوکس بہت اچھا دے رکھا ہے اس کا 88 سے 90 hp میں آتا ہے یہ جو کہ بہت اچھی بات ہے بہت ہی پاورفل اس کا انجن ہے یہ بیلٹ وغیرہ کا سسٹم دے رکھا ہے اسی سے جو اس میں دھان وغیرہ ڈالتا ہے وہ سارا کنٹرول ہوتا ہے یہ بیلٹ وغیرہ کا سسٹم دے رکھا ہے اسی سے جو اس میں دھان وغیرہ ڈالتا ہے وہ سارا کنٹرول ہوتا ہے اور اس میں جو کیپیسٹی ہے اس کے اوپر کی وہ ہے چودہ من کی ستر کلو گرام جو آپ اس کے اندر کوئی بھی فسل ہے وہ آپ اکٹھا کر سکتے ہو اور اسے ٹرولی میں اکٹھا کرنے کے بعد ٹرولی میں بعد میں آپ ڈال سکتے ہو یہ آپ اس کے دیکھ سکتے ہو وغیرہ کتنی اچھے دے رکھے ہیں بڑی آقوالٹی کے وغیرہ ہے بیلٹ بہت اچھی لگی ہوئی ہے یہ ٹوٹ فوٹ کی کوئی شکایت نہیں رہتی اس کی جو گارنٹی ہے وہ ایک سیزن کے گارنٹی کمپنی دیتی ہے تو کل ملا کے کسان بھائیو بہت اچھی ماشین بنا کے دیتی ہے کمپنی بہت جو بردست ماشین آپ اس کی فنکسن وغیرہ دیکھ سکتے ہو کمال کی فنکسن ہے اس میں یہ جالی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کی نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یہیں دھان وغیرہ گر کے جو اس کا دشت وشت ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور جو ہمارا دھان ہو گیا کوئی بھی فسل ہوگی وہ آسانی سے اچھے طریقے سے صاف ہو کر کے ہی ہمارے اوپر تک جاتی ہے ٹینک تک جاتی ہے اس کی جو ٹینک کی کیپیسٹی ہے ڈیزل والی وہ دو سو لیٹری کی ہوتی ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 21,30,000 تک کی ہے اس ماشین کی یہ بڑی والی ماشین 102 102HP All Star Combine ہے آر ویسٹر ماشین ہے یہ آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہو یہ کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے ڈیزل ٹینکی لگی ہوئی ہے یہ پیچھے کی طرف اس میں ویٹ دے رکھا ہے سی کے جی کا ویٹ ہے جس سے کی کیا ماشین کا بیلنس بنا رہے کیونکہ کھیت میں کہیں پہ اوپر نیچے ہوتی ہے جگہ تو اس کی وجہ سے اس میں پیچھے بیلنس کیلئے ویٹ دیا ہوتا ہے اس کی ڈیزل ٹینکی آپ دیکھ سکتے ہو دو سو لیٹر کی ڈیزل ٹینکی آتی ہے جس سے کی آپ چوبیس گھنٹے تک اس پر کام کر سکتے ہو لائٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی ہے بھی لگا رکھی ہیں یہ آپ سیلنسر اس کا دیکھ سکتے ہو جو کی دھوان وغیرہ باہر لے کالتا ہے جتنا بھی کالا دھوان ہوتا ہے جسے ہمارا انجن اچھی طریقے سے کام کرتا رہے یہ اس کے گلاسی وغیرہ دے رکھی ہیں جو کی ڈیزل کو کلین وغیرہ کر کے ہی ہماری انجن تک پہنچاتی ہیں کچھرہ وغیرہ اس کا آلک کر دیتی ہیں وارٹر سیپریٹر بھی دیا ہوا ہے موشٹر وغیرہ کو آلک کرنے کے لیے اور ہماری انجن کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ڈیزل ٹینکی بہت اچھی دے رکھی ہے اس میں وہ جادہ سے جادہ کیپیشٹی کی ہے اسے ہمارے کسان بھائیو کو بار بار پیٹرل پمپے جانے کی جوت نہیں پڑتی ہے اس میں موٹر وغیرہ بہت اچھی قوالٹی کی لگا رکھی ہے اور بھی دوسرے فنکشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کسان بھائیو اگر آپ کو لینا ہو تو آپ گوانا میں جا کے نوین جی سے سمپر کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں اور بھی جانکاری لے سکتے ہیں یہ موٹر وغیرہ ہے اس کی جو کی دان وغیرہ کو اکٹھا کرنے میں مددگار ہوتی ہے اور اس کے کور وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہو کو کولنٹ وغیرہ کی ٹینکی لگا کے دے رکھی ہے ہر ایک سسٹم اس کے اندر بڑیہ سے بنا رکھا ہے بہت بڑیہ کمپنی ہے اس کے کور وغیرہ بہت اچھے طریقے سے دے رکھے ہیں ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں کسان بھائیو جب بھی آپ اس مشین کو خرید لیں یا پھر سیجن میں استعمال کرنے کے بعد رکھنے سے پہلے اس کو مینٹیننس جرور اس کی کروا لیں ایک بار اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بات دان وغیرہ اندر فسا رہ جاتا ہے جس میں ایک موشتر وغیرہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنگ وغیرہ لگنے کی شکایت ہوتی ہے تو اس کا آپ خاص دیان رکھیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ اس کی مینٹینس بڑیہ رکھو گے تو یہ مشین لمبے سمیہ تک چلے گی اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی کسان بھائی کو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت اچھے اور بڑی مشین ہے یہ ہی ہماری اب ہماری کسان بھائی اس کو تھوڑا سا چلا کر کے دکھائیں گے آپ کو دیکھ سکتے آپ کسان بھائی ہو جیسے کہ میں نے آپ کو لیور کے بارے ہم بتا ہے کہ جو یہ لیور تھے سامنے کی طرف یہ لیور کٹر کو کنٹرول کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے کسان بھائی کر کے دکھا رہے آپ کو ہمارے کسان بھائی اس کا جو ٹرانس میشن ہے وہ گیر سٹریٹ ڈرائیونگ میں آتا ہے کسان بھائیو اس کے اندر تین گیر ہوتے ہیں لوگین ٹریول اور ہارویسٹنگ کے جسے کی سلو میڈیم اور فاسٹ کا ہوتا ہے فنکشن یہ فور سٹوک انجن میں آتا ہے پاور سورس اس کا ڈیزل کا ہے ڈیزل پہ ہی یہ جو یہ انسٹومنٹ ہے مشین وہ چلتی ہے تو کل ملا کے بہت ہی اچھے مشین ہے ہمارے کسان بھائیو کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے کوالٹی بہت اچھی ہے اس کی گیر بوکس وغیرہ بہت اچھے لگی ہوئے ہیں اس کے اندر بیلٹ وغیرہ بہت بڑی آئے ہیں ٹوٹ فوڈ کی کوششکایت نہیں ہیں ہمارے کسان بھائی کے پیسے کی بچت ہے سمیہ کی بچت ہے اور جیسے کہ بار وغیرہ آ جاتی ہے کئی جگہوں پہ تو اس سے ساری ساری فصل خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لئے یہ مشین بنائی گئی ہے جس سے کہ ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ کسی طریقے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے انہیں اور چاہے کیسا بھی موسم ہو وہ آسانی سے اپنی فصل کو کٹ کر کے اپنے گھر لے جا سکیں تو دھنیواد کسان بھائی جو 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 موسیقی 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 موسیقی